میرا سوال یہ ہے کہ جس طرف کے پاس جانور مثلا گائے بہتے ہیں کیا اس پر بھی زکاة فرض ہے؟ بچے اور ان کو فربہ کرنا ہوتا ہے تو یہ والے جو جانور ہیں ان جانوروں پر زکاة ہوتی ہے جبکہ سال کا اکثر حصہ چر کر گزاریں یعنی چارہ خرید کر ان کو جو ڈالا جاتا ہے وہ سال کے کم حصے میں ہو اور اکثر حصہ جو ہے یہ چر کر گزر اوقات کریں تو ایسے جانور جبکہ وہ بھی دودھ کے لیے بچے حاصل کرنے کے لیے اور فربہ کرنے کے لیے ہوں تو اس صورت میں زکاة لازم ہوتی ہے ہمارے ہاں عمومی طور پر ایسا نہیں ہوتا ہاں جو لوگ جن کے پاس ریوروں کے ریور جانور ہوتے ہیں وہ اکثر سال کا حصہ جو ہے وہ ان کو چرہ کر ہی گزارہ کرتے ہیں ان کا تو ان کا اگر مقصود دودھ بچے وغیرہ حاصل کرنا ہے تو اس پر زکاة کی صورت بنے گی بعض لوگوں کے پاس جانور یوں بھی ہوتے ہیں کہ بعض لوگ جانوروں کو خریدتے ہیں اور ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جانوروں کو بیچنا ہے جیسے عید الازہا کے موقع پر عمومی طور پر ہوتا ہے کہ لوگ جانور خریدتے ہیں خریدنے کے بعد ان کو بیچتے ہیں تو یہ جانور مال تجارت ہیں ان کی قیمت کے اعتبار سے زکاة ہوگی جبکہ جو پہلے بتائے جو سائمہ ہیں یعنی جو سال کا اکثر عصہ چڑھ کر گزارتے ہیں اور ان کی جو زکاة ہے ان میں کافی زیادہ تفصیل ہے اس میں عدد کے اعتبار سے زکاة لازم ہوتی ہے ایک بکری زکاة لازم ہوتی ہے اسی طرح اونٹوں کا حکم الگ ہے گائے وغیرہ کا حکم الگ ہے